اٹھتیس آپ کو ایسی اللہ کی قدرتی نیمتیں بتاتا ہوں انجینا پیکٹوریس، پیلپیٹیشن، بریڈی کارڈیا، سینکوپی، پیری کارڈیس، ایتروسکلی روسز، ہیپاٹنشن، ہیپاٹنشن آپ میجر ہارٹ اٹیک، ماینا ہارٹ اٹیک، میسیب ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں یہ اٹھتیس چیزوں میں سے، تھرٹی ایٹ چیزوں میں سے آپ نے اگر ریگولر اپنی زندگی میں پانچ چیزیں بھی استعمال کر لیں تو آپ انشاءاللہ دل کے امراض سے بچے رہیں گے اور تازنگی صحت مند رہیں گے اٹھتیس چیزوں میں سب سے پہلے تو اللہ کی نعمت ہے تلبینہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلبینہ دل کے تمام مسائل کا مکمل علاج ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو تلبینہ پکایا جاتا حضرت عائشہ ہم مسلمانوں کی ماں جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ مریض کو جو ہے جو کسی بھی قسم کا مریض ہے اس کو تلبینہ ہمیشہ گرم گرم کھانا چاہیے گرم گرم انسانی سیت کے لیے بہت مفید ہے یوٹیوب پر آپ جائیں گے تو تلبینہ پر میرے لیکچر ہیں بنانے کا طریقہ کس طرح آپ بنائیں نمبر دوسرا ہے انجیر انجیر کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اور انجیر کے تو بہت سارے فیدیں ہیں دل کے مراز کے لیے بھی اور تیسرا ہے زیتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور پیو چوتھا ہے انگور انگور سیاہ دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ دل کے سب ہی امراز کے لیے انگور سیاہ کا استعمال صبح صبح خالی پیٹ کیا جائے اس کا رس استعمال کیا جائے بہت مفید ہے پانچمہ ہے دال مسور اور چکندر دال مسور کا طب و نبی میں ذکر موجود ہے اور دال مسور اور چکندر دونوں بنا کر کھائیے اکیلہ چکندر بھی آپ استعمال کریں تو یہ بھی انسانی صحت کے لیے یعنی دل کے امراز کے لیے بہت مفید ہے لیکن اس کی مقدار جو ہے تقریباً بیس سے پچیس گرام تک چکندر روزانہ لے سکتے ہیں بطور صلاحات بھی نمبر چھے پر ہے گائے کا دودھ اور مکھن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے فیدے کے لیے گائے کا دودھ موجود ہے کیونکہ یہ دودھ اور اس کا مکھن مفید دوائیں ہیں البتہ اس کے گوش میں بیماری ہے اس سے بچو نمبر ساتھ پر ہے سیب کا سرکہ سرکہ جو ہے سنت نبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کال رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نیم الادام الخل سرکہ بہترین سالن ہے تو طبی مہرین کا کہنا ہے کہ سرکہ جو ہے دل کے امراض کے لیے مفید ہے نمبر آٹھ پر ہے انار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انار کا قرآن مجید میں ذکر ہے نمبر نو پر ہے ادرکٹی یعنی جنجر جنجر کا قرآن مجید میں ذکر ہے تو ادرک آپ کھائیے ادرک اپنے کھانے میں استعمال کیجئے ادرکٹی استعمال کیجئے یہ جو ہم دل کے مریض جو ہیں آج سن لیں گوھر سے بات سن لیں کہ جو دل کے مریض ہیں جو اہلے پہ تک میڈسن کھاتے ہیں خون کو پتلا کرنے کے لیے تو سب سے بہترین ادرک کہوہ ہے ادرکٹی پیجئے اس سے آپ کا خون پتلا ہوگا نمبر دس پر ہے تلسی ریحان اسیمم سینٹم اسیمم للمنٹیا رویلیانا اسیمم مجورانا یہ مختلف نام ہے تلسی ریحان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی ہے یہاں تک کہ فرمایا ہے کہ حسن اور حسین کی مثال ریحان کی طرح ہے تلسی کی طرح ہے تلسی ٹی استعمال کریں تلسی کہوہ استعمال کریں یہ دل کے امراض کے لیے مفید ہے نمبر گیارہ پر ہے دل کے سبی امراض کے لیے اور دل کے امراض سے بچنے کے لیے جوہ کا استعمال کریں نمبر بارہ پر ہے منقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکلا کل یومن اہدا و اشرینا زبیبتا خمرا لمججید فی جاسدہی ما یکرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ منقہ سرخ کے اکیس دانے کھائے وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا جن سے اسے ڈر لگتا ہے اور ڈر لگنے والی بیماریوں میں دل کا مرض بھی ایک موجود ہے نمبر تیرہ پر ہے کھیرہ کھیرہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے طبع نبی میں ذکر ہے نمبر چودہ پر ہے دودھی بوٹی کا رس نمبر پندرہ پر ہے شنک پانی شنک پانی انسانی صحت کے لیے بہت مفہد ہے یعنی گھر میں شنک پانی کا استعمال کیجئے تو اسے دل کے مراز سے آپ بچ سکتے ہیں نمبر سولہ پر ہے جنسنگ بوٹی جنسنگ بوٹی کا استعمال دل کے مراز کے لیے مفہد ہے نمبر سترہ پر ہے پپیتہ نمبر اٹھارہ پر ہے چرونچی نمبر انیس پر ہے سنگترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالاترجی فینہو یشدد الفوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے اترج میں بے شمار فیدے ہیں کیونکہ یہ دل کے دورے کی شدت کو کم کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے نمبر بیس پر ہے سٹرابری نمبر اکیس پر ہے انچھناٹہ سنت نوی ہے نمبر بائیس پر ہے قدو لوکی پمکن لوکی کا رس پیجئے قدو کی ہانڈی بنا کر کھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالکرائی فینہو یزید فیلقلی و یکسرو فی الدماغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے قدو موجود ہے یہ اکل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے حضرت آئیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ جب بھی گوشت خوش پکاؤ اس میں قدو ڈال لیا کرو کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے پھر حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسور کی دال کے ساتھ قدو پکایا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے سبحان اللہ نمبر تئیس پر ہے تربوز تربوز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاکل رتبہ بلبتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ پکی ہوئی خجوروں کے ساتھ تربوز کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وَيَكُولُوا يُكْشَرُوا هَرْن حَازَ وِبَرْزِ حَازَ وَبَرْدِ اور فرمایا کرتے تھے اس کی گرمی یعنی خجور کی گرمی کو اس کی تھنڈک مار دیتی ہے تربوز کی تھنڈک ختم کر دیتی ہے اور اس کی تھنڈک اس کی گرمی کو ختم کر دیتی ہے چوبیس پر ہے دارچینی ٹی دل کے امراض کے لئے مفید نمبر پچیس پر ہے بابونہ ٹی نمبر چھبیس پر ہے ویجیٹیرین سیلڈ نمبر ستائیس پر ہے امرود نمبر اٹھائیس پر ہے فالسہ نمبر انتیس پر ہے مہندی مہندی دل کے امراض کے لوگ دل کے امراض سے بچنے کے لئے بیرونی طور پر لگائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا مِن شَجَرَتِن اَحَبُّ الٰلَّهِ مِنَ الْحِنَا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مہندی کا پودا ہے نمبر تیس پر ہے شیطوت شیطوت کا استعمال کریں شیطوت کہوے کا استعمال کریں یعنی جب شیطوت موجود نہ ہو پتوں کا کہوہ بھی بنا کر لے سکتے ہیں نمبر اکتیس پر ہے نمبر اکتیس پر ہے دل کے مریض نیم گرم پانی استعمال کریں نمبر بتیس پر ہے ہمیشہ ٹوماتر کا استعمال کریں ٹوماتر کا راست استعمال کریں ٹوماتر کو بطور فروڈ استعمال کریں نمبر تیتیس پر ہے تھرٹی تھری پر ہے گاجر کا استعمال کریں نمبر تھرٹی فور پر ہے چونتیس پر ہے آرکے گلاب ہمیشہ استعمال کریں نمبر پینتیس پر ہے بہت اہم بات ہے بارش کا پانی اور شہد بارش کا پانی اور شہد کا قرآن مجید میں ذکر ہے شہد کی مکھیوں کے پیٹوں سے مختلف قسم کی رتوبتیں نکلتی ہیں جن میں لوگوں کے لئے شفاء ہے سبحان اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر مہینہ میں کم از کم تین دن سبح سبح شہد چاٹ لے اس کو اس مہینہ میں کوئی بڑی بیماری نہ ہوگی اور بڑی بیماری میں یہ دل کا موزی مرض بھی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی حلال کی کمائی کے درم سے شہد خرید کر اسے بارش کے پانی میں ملا کر پینا سبھی بیماریوں کا علاج ہے سبحان اللہ نمبر چھتیس پر سنا مکی جو ہے بہترین علاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنا مکی ہر مرض سے ہر بیماری سے شفا ہے سنتیس نمبر پر حلدی ہے حلدی دل کے مراز کے لئے مفید ہے حلدی دو گرام روزانہ لیجئے حلدی کہوہ استعمال کیجئے اور آخری بات یہ ہے سنت نبی قدو اور مسور کی دال سنت نبی ہے قدو دل کو مضبوط کرتا ہے دل کے غم کو ختم کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدو سے محبت فرماتے تھے میں یقین دعوے ایمان اور جرہ سے کہتا ہوں کہ دل کی ہر بیماری کے لئے یہ اٹھتیس چیزیں جو اللہ کی نعمت بتائی ہیں اس میں سے صرف اور صرف پانچ بھی استعمال کر لیں تو آپ کے دل کے امراض کا علاج بھی ہے اور دل کے امراض سے بچنے کے لئے بھی اٹھتیس چیزوں کو اپنی زندگی میں روز مرہ کے معمول میں یعنی اٹھتیس میں سے دو بھی آپ اپنا لیں روزانہ دو اگلے مہینے اپنا لیجئے دو اگلے مہینے اپنا لیجئے تو آپ دل کے امراض سے ساری زندگی میں اور آپ انشاءاللہ بچے رہیں گے کیونکہ یہ دل کے دورے کو ٹھیک کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ قرآن کی وہ کون سی آیات تھیں جن سے جو ہے پرانے بڑے بڑے اتباہ حکمہ علمائیں کرام مفسرین ماہرین محققین جو علاج کرتے تھے سفر جل پھل پر دم کیجئے سورہ الراد آیت نمبر اٹھائیس سورہ الحجر آیت نمبر نینٹی سیون یہ دونوں پڑھ لیجئے اولا خدرود عبرہیمی بسم اللہ پڑھ کر یہ دو مردبہ پڑھ کر سفر جل فروٹ پر دم کیجئے یا ارجن کا کہوہ بنا کر ایک کپ اس پر دم کر کے پی لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا تو میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ نَعْلَمُوا أَنَّاكَا يَزِيكَا صَدْرُكَا بِمَا يَكُولُون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِينَا آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُوا یہ پڑھ کر دم کیجئے اور پی لیجئے میرا ایک مہانہ میکزین بھی آرہا ہے آپ چاہیں تو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور ملتان سے بھی آپ منگوا سکتے ہیں ممبرشپ لینا چاہیں تو اس کا بھی ڈیٹیل سے اس میں میکزین میں لکھا ہوا ہے اس میں جو ہے ہر مرس پر جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں چیزیں موجود ہیں ہزاروں میرے لیکچرز ہیں یوٹیوب پر نیکسٹ میرے لیکچرز جو ہیں دل کے امراض پر آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پر موسیقی